موسیقی ویلکم ٹو بیک دوستو کیسے ہو سارے کیسارے امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے انڈین سینما کی موسٹ وائلنٹ مووی کا ٹریلر آ چکا ہے دوستو جو مجھے دیکھنے میں اتنا جدہ خاص نہیں لگ رہا ہے KGF کی ہی کونپی لگ رہی ہے وہی ڈارکنیس وہی بیچی ام ویڈیو کو کر لیتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیلر کی کہانی سروعت ہوتی ہے ہزار سال پہلے چنگیت خان محمود گجنی سے بھی زیادہ خطرناک دکیت تھے خان سار کے جنگلوں میں اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا وہاں سے راج کرتے تھے ایک پرانت کی کہانی ہے جہاں دو دوست ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے اگدم جائے بیرو ٹائپ کی دوستی تھی ان دونوں میں ایک دوست ہے دیوہ یعنی پربھاس ایک دوست ہے وردہ یعنی پٹھتی بھی راج یہ دونوں دوست ایک خانسار نام کے سہر میں رہ رہے ہیں وہی سہر جس کی یہ کہانی ہزار سال پہلے شروع ہوتی ہے اس سہر کی کرسی کے لیے جنگ چھڑی ہوئی یہاں کے جو کرنٹ راجہ ہیں یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو مننار کو ورہ بنتے ہوئے دیکھنا ہے سردار بننے کی چاہ میں بغاوت ہو جاتی ہے نارنگ ورنگ رسین آرمی لے کے آتا ہے ایسے میں وردہ اکیلے ہے ان کی آرمی کون وردہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جو وردہ ون مین آرمی ہے سالار میں جو سینیمیٹک ورلڈ دکھایا جا رہا ہے اس سے ہی لوگ پاگل ہو جائیں گے جو سالار کا ٹیجر تھا ون فورٹی ٹو ملین میں تھا یہ ٹیلر اس کو بھی کروس کر دے گا ٹیلر میں ایک سین ہے جہاں پر دیوہ نے ایک روڈ کو پکڑ رکھا وہ روڈ کو پکڑتے ہی سمیں پیچک گیا ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ دیوہ کا کریکٹر کتنا پاورفل دکھایا گیا ہے سالار مووی میں وائلنٹ ہی وائلنٹ دیکھنے کو ملے گا جو پربہا سرنا کا ڈائیلوگ ہے وہ تو بہت جبر جاست ہے آپ نے یہ والا ڈائیلوگ تو جرور سنا ہوگا پلیچ آئی کانٹ لی ریکویسٹ اس کے بعد جو پربہا سرنا کا مہا کالیوالا روپ دیکھنے کو ملتا ہے مہا دیو کا جیسے رد روپ دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح پربہا سپنا دکھرار روپ دکھاتے ہیں اینیمل اور انبیر کپور نے دسمبر کا سٹارٹنگ کیا ہے سالار اور پربہا سٹارٹنگ کریں گے دسمبر کا اینڈ جو واقعی میں جبر جست ہوگا دیکھنے میں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں